اسلام علیکم جی امیدہ آپ تمام لوگ خرید سے ہوں گے میرا نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لیٹ لاؤ گیٹ اور الیل بی فائی ویس کے حوالے سے تو اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تصیف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ تمام لوگوں تک بروقت شیئر کرسکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کے ریزلٹ کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سال دوہزار تیس کا جو چوتھا لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ ستائیس اگرس دوہزار تیس کو کنڈکٹ ہوا ہے اب اس ٹیسٹ کے حوالے سے ایک تو میں ریزلٹ کی ڈیٹ شیئر کروں گا نیکس لیٹ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس پیپر کا اوور ویو آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سٹنگ سٹوڈنٹس ہیں میں اس کے ساتھ بھی ڈسکاس کروں اور ساتھ ساتھ جو نئے آنے والے سٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس ٹیسٹ کو کس طرح سے ٹریٹ کریں ان کے ساتھ بھی میں یہ ڈسکاس کروں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ستائیس اگرس کا جو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا ہے اس کا ریزلٹ پچیس دن میں ایکسپیکٹڈ ہے ہر لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کا ریزلٹ اگلے پچیس دن میں آ جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ سپتمبر کے بعد جو ہے وہ بھی سپتمبر کے قریب قریب یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا ایکسیکٹ پچیس دن نہیں ہوتی دو تین دن پہلے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں تو یہ ڈیٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوریٹ ہوں گی اس میں سے کسی بھی ڈیٹ کو اناؤنس ہو جائے گا ریزلٹ کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو اس چینل پر یا ہمارے ویٹس ایپ گروپ میں مل جائیں گے اس کو جوائن کر سکتے ہیں جو ہے وہ تھوڑی انکریز ہو رہی ہے اب تمام لوگوں کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ایچی سی جب ایڈویٹائزمنٹ دیتی ہے لائیڈ میشن ٹیس میں اپلائے اناؤنس کرتی ہے کہ آپ کیڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں تو وہاں پر لیٹ کا جو سیلیبس ہے وہ منشنڈ ہوتا ہے اس میں سبجیکٹس بتائی جاتے ہیں کہ یہ سبجیکٹس ہیں جن سے آپ لائیڈ میشن ٹیس کو پرپیر کریں گے لیکن ان سبجیکٹس کے اندر کونٹینٹ کون سے ہوں گے فار اگزمپل انگریزی آپ نے پڑھنی ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ سننم انٹنم آپ پرپیر کر کے آئیں گے اور ساتھ جو ہے وہ پرپوزیشن میں سے بھی یا گرامر میں سے بھی کوششنز آئیں گے تو پارشلی تو انہوں نے سیلیبس بتا دیا لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ سننم انٹنم کتنے ہیں مطلب اب الفاظ یا لغت یا وکیبلری جو ورڈز ہیں اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے تو وہ کنی سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاسٹ پیپرز آپ کو ایک آئیڈیا تو دیتے ہیں لیکن کوششن ان میں سے نہیں آتے سٹوڈنٹ کسی ایسی ریسورس کی تلاش میں ہوتے ہیں جس میں سے کوششن آ جائے لہٰذا وہ اسی ایس میں ناکام ہوتے ہیں اور ان کی تیاری اس طرح سے نہیں ہو پاتی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تو اس کو تیار کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے میں کافی زیادہ ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں آپ ان ویڈیوز کو کنسلڈ کر سکتے ہیں لیکن آج کی جو ڈسکشن ہماری ہے وہ یہ ہے کہ کیا ستائیس اگرس کا ٹیسٹ اتنا مشکل تھا اور میری اسیسمنٹ کیا ہے کہ کتنے پرسنٹ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو انہوں نے ڈفیکلٹ کنسیر کی ہے تو as per my observation جو میں نے سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکشن کی ہے تقریباً 40 سے 50% سٹوڈنٹس کے لیے ڈفیکلٹ ہے اس ٹیسٹ کو کلیر کرنا اس کی ریزن کیا تھی دو ریزن تھیں ایک ریزن تو یہ تھی کہ آپ کا ٹیسٹ بہت جلد کنڈکٹ ہوا ہے یعنی کہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ 16 جلائی کو جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا اس کے ریزلٹ اناؤنس ہونے کے فوراں بعد within a week یہ ٹیسٹ اناؤنس ہو گیا اور آپ کے پاس اس کو prepare کرنے کے لیے maximum بھی ایک مہینہ تھا تو ایک مہینے کے اندر dedicated تیاری نہیں کی جا سکتی definite سی بات ہے اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا time required ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مختلف sections کے حوالے سے جس طرح سے انگریزی پاکستان studies, general knowledge, اسلامیات اور اردو تو جو general knowledge کا section تھا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ difficult تھا students کو اس میں مشکلات پیش آئی ہیں اس کو solve کرتے ہوئے اور عمومن دیکھا جاتا ہے کہ law admission test کا جو gk کا section ہوتا ہے وہ تھوڑا سا tough time دیتا ہے students کو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا test اتنا مشکل تھا میں کچھ comments یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ law admission test اتنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ css کے level پر چلا گیا تھا پیارے بھائی ایسا نہیں ہے یہ ایک entrance exam ہے اور intermediate کے level پر پوچھا جاتا ہے تو اس میں اور آپ کا central superior services کا exam ہے اس میں زمین اسمان کا فرق ہے کسی zee short سے آپ یہ discuss کریں گے تو وہ اس چیز پر مسکرا دے گا حس دے گا تو اس طرح بالکل نہیں ہے کہ یہ اتنا زیادہ difficult تھا ہاں اس کے کچھ questions بالکل difficult تھے لیکن کچھ questions بہت ہی آسان بھی تھے تو جو difficult questions ہوتے ہیں اس کو add کرنے کا purpose یہ ہوتا ہے کہ جو تیاری کر کے آ رہا ہے student اور جو بغیر تیاری کے آ رہا ہے ان کے درمیان distinguish کیا جا سکے تو اگر آپ نے prepare نہیں کیا تھا تو ہو سکتا ہے آپ کو difficulties آئی ہو لیکن test اتنا مشکل نہیں تھا اب بات آتی ہے اگلے law admission test کی تو expected ہے کہ اکتوبر کے last year November کے initial weeks میں یہ test آپ سے conduct کر لیا جائے گا یہ expected date ہے HEC final date announce کرے گی اور اس کی جو final date ہے وہ HEC نے کوئی schedule نہیں بنایا ہوا تین سے چار بار یہ test conduct ہوتا ہے سال میں اس بار چار بار ہو چکا ہے لیکن میری طرف سے جو expected ہے وہ یہ ہے کہ ایک test اور ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو prepare کرنا چاہیے اب تیاری کے حوالے سے آپ ہماری online classes بھی join کر سکتے ہیں elements of lat کی طرف بھی جا سکتے ہیں میرے اس youtube channel کو بھی use کر سکتے ہیں اور خود بھی تیاری کر سکتے ہیں یہ totally آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی بھی کوئی question آئے چاہے وہ LLB سے relevant ہو law سے relevant ہو یا پھر آپ کی law admission test کی preparation سے relevant ہو تو simply آپ جو ہے وہ screen پر موجود ویڈس ایپ نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں اور مجھ سے یا میری ٹیم کے ساتھ انٹرچ آ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ہمیشہ آپ تمام students کی کامیابی کیلئے دعا گو عمر خان الحافظ